بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے سب سے پہلے فلسفی سکرات بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے اکل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ بیکار لوگ کھانے پینے کے لیے جیتے ہیں اور کام کے لوگ جینے کے لیے کھاتے پیتے ہیں تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی نے گسے میں آ کر پتھر کی بجائے لفظ سے وار کیے اکل مند کا کام خوشی کو محفوظ کرنا نہیں بلکہ در سے بچنا ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو راز کی بات کہہ کر اسے کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے جواب ہمیشہ سوچ اور سمجھ کر دو تا کہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے محنت کے بغیر کسی میں بھی ذہانت پیدا نہیں ہوا کرتی بہترین کے لیے امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو ہر نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی امدہ اور مضبوط ہوتی ہے وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے میں اس وقت دنیا کا سب سے اکل مند آدمی ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا تمہارا دماغ سب کچھ ہے تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو موت شاید انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے سوال کو سمجھنا نصف جواب کے برابر ہے میں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتا میں صرف لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں سب سے مہربانی سے ملو کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے اپنے آپ کے بارے میں سوچو اور خود کو جانو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ